بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدا ہے اللہ جللہ شانہو کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے الحمدللہ اللہ پاک دیزادہ بہت زیادہ شکری اللہ رب العزت نے ہماری زندگی دے اندر ہمیں ما قدس مہینہ ماہ رمضان کا نصیب فرمایا اور اس گلدنال اللہ پاک دا احسان شکر دا جنہوی ادا کر سکیے اللہ پاک ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں اور پوری ساری سعادتیں حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے جو رمضان کا اصل مقصد ہے اللہ پاک ہمیں وہ پورا کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمب آمین میرے پیارے محترم ساتھیوں میں ہر ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا جا پاغام آپ تک پچانا ضروری سمجھنا کیونکہ آپ کی اور اپنی صلاح کے لئے کوشش کرتا ہوں اللہ پاک منو توانو بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ بابرکت مہینے کی رحمتیں سعادتیں حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمب آمین میرے محترم ماہِ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور اس میں سیری افطاری کا ہمیں یہ ایک خاص اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہمیں سیری اور افطاری کرنے کو ملتی ہے تو ہمیں بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سیری کی جاتی ہے اور روزہ جب افطاری کرتے ہیں تو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو افطاری کی اللہ پاک رحمت سے بھی ہمیں نوازتا ہے اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے کہ یہ دونوں تفید دونوں انام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے سیری بھی اور افطاری بھی کیونکہ سیری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سیری کیا کرو سیری میں برکت ہے تو الحمدللہ ہمیں یہ برکت حاصل کرنے کے اللہ پاک تفیق دے تو محترم ویسے بھی کھانا کھانا ہے اور سیری بھی کرنی ہے آپ کوشی کریں سیری کو سنت سمجھ کر کریں تاکہ یہ ہمارا عمل سنت میں شامل ہو جائے اور ہمیں سنت کا بھی سواب ملے کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک ہر عمل کا سواب جو ہے ستر گناہ زیادہ کر دیتے ہیں تو کوشی کریں ماہ رمضان کے اندر آپ سیری کریں اور سیری کا سنت سمجھ کر کی جائے تو اللہ پاک ہمیں اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا اور افطاری کو بھی سنن سمجھ کر کریں کیونکہ سیری اور افطاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری سنت ہیں تو ہمیں ویسے بھی تو افطاری کرنی ہے سیری بھی کرنی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو سنت میں شامل کریں اور اللہ پاک ہمیں اس سنت کا بھی سواب عطا فرمائے گا آمین سم آمین اس مہینے میں کہ صدقی اللہ پاک ہمارے رزق میں ہمارے مال میں برکتیں عطا فرمائے اور اپنے رحمت کرم اور فضل سے نوازے آمین سم آمین تو میرے مخترم یہی میرا چھوٹا جا پغام ہے جو دوست میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں برائی مربانی اس چینل حقیقت کی باتوں کو سسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل جائے بہت مربانی بہت شکریہ آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے میرے محترم پیارے ساتھیوں اس مشکل وقت دے اندر اس پریشانی کے عالم کے اندر اللہ پاک ہمیں تمام بماریوں سے نحفوظ فرمائے ہر بے الاد کو نیک صلی اللہ تعاف فرمائے ہر پریشاندی پریشانیاں دور فرمائے ہر بے رزق کو خلال رزق کے سواب نازل فرمائے دنیا کے تمام بے الادوں کو اللہ پاک نیک صلی اللہ تعاف فرمائے جو پریشان نے ان کی پریشانیاں دور فرمائے تو جو ہم میں سجدہ ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی بکشے فرمائے اور ظالم خاطروں کے احمد ظلوم کو اللہ پاک مال جانستانیاں فاستان فرمائے ہمارے لئے دنیا اور آخرت بھی بہتر بنائے اور اللہ رب العزت تمام پردیسین مسافروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک اجازت پونے اللہ